دوستو نمشکار سلام سشکہ الاداب میرے نام ہے حمد سنگھ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے ایکسپریشنز کے بارے میں کہ آپ کے چہرے کے بھاو کس طرح سے بنتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو بنانے چاہیے یا پھر آپ کو کس طرح سے ان پر پریکٹس کرنی چاہیے ریگولر بیسز پر تو آج ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو بیسیکلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ایکٹر بنے اور ویڈاؤٹ ایکسپریشنز انہی اچھی طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریشنز نہیں کر پائیں گے جتنا زیادہ وہ ایکسپریشنز پر کھیل سکتے ہیں تو ایکسپریشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ کو اٹرینڈم لی ایک دم اچانک وہ ایکسپریشنز کو چینج کرنا ہے تو وہ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہو گھسا بھی کرتے ہو روتے بھی ہو کسی سے روٹ جاتے ہو تو اس وقت کیسا ہوتا ہے کوئی منانے لگ جاتے تو اس وقت آپ کا کیسا ہوتا ہے کوئی ایکسپریشنز کیس طرح سے بن رہے ہیں یا پھر کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایکسپریشنز کر رہے ہو means آپ نے آپ کو دکھا رہے ہو this is called expressions آپ کے بھاؤ آپ کے جو بھاؤ ہیں چہرے کے آپ کا جو آپ کی lips آپ کا lip movement آپ کی بھائیں جو آپ کی آپ کی پلکیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کے بال آپ کے جو ماتھے پر جو لکیریں بن جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپریشنز میں جوڑی جاتی ہیں اگر آپ frustrated ہیں تو کس طرح سے آپ frustrated ہو جاتے ہیں اگر آپ غصے میں ہیں تو کس طرح سے غصے آپ کرتے ہیں کوئی لوگ داتوں سے کرتے ہیں کوئی اپنے جوہ دکھاتے ہیں کوئی ایسے کرتا ہے تو کوئی اپنی آنگ فار لیتا ہے تو ہر کسی کا اپنا ایک الگ ایکسپریشن کرنے کا طریقہ ہے ایکسپریشن دکھانے کا ایک طریقہ ہے ہر کسی کا ایک الگ انداز ہے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان ہر انسان کا ایک الگ طریقہ ہے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آپ کی نیچرل چیز ہے آپ کے اندر جو چیز فٹ کی ہوئی ہے بھگوان نے وہ ایک الگ ہے یونک ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک یونک ہے یونکنیس ہے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ کیا یونک ہے کہ آپ اس کو اچھے سے کر سکیں تو اس طرح سے کئی طرح کے ایکسپریشنز کے فیسز کے بارے میں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چتر دکھانا چاہتا ہوں ایک پوشٹر دکھانا چاہتا ہوں جس میں ایک ہالی ووڈ بندہ ہے کوئی وہ اس کے ایکسپریشن جو کی نیٹ پر ڈالا ہوا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے جو فیسز ہیں وہ آپ کو دکھ جائیں گے رائٹ I hope کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یس آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ فرسٹیٹڈ ہے یہ ہیپی ہو گیا اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں دیکھیں آپ فیس ایکسپریشن کس طرح سے بدلتے جا رہے ہیں اب دیکھیں نیچے ایکسپریشن دیکھتے رہتے ہیں آپ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکسپریشن چینج ہو رہے ہیں تو یہ کئی طرح کے ایکسپریشن ہیں جس کو آپ کو سمجھنا ہے وہ سمجھنا کس طرح سے ہیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں آپ کے اندر خود کی ایکسپریشن ہوں گے ان کو آپ ڈیبلپ کرنے کی کوشش کرو اگر آپ یہ ڈیبلپ کر لیں گے تو آپ کے اندر ایک الگ سی انرجی آنا شروع جائے کہ میں خود اس چیز کو کر پا رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ گصہ کرتے ہو تو کس طرح سے گصہ کرتے ہو ریال پہلے آپ وہ دیکھو اور جیسے مان لیجے آپ کے بھائی بہین دوست ہوں گے ان میں جھگڑا ہوتا ہے گصہ ہوا وہ چیز نوٹ کر لو کہ میں جب گصہ کرتا ہوں تو میرے ایکسپریشنز اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہی ہو بہو سیم تو سیم آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کیجئے اس کو پیکٹس کیجئے بولیے جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر وہ چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ یہ میں ایسے کر رہا ہوں یہ میں ایسے کر رہا ہوں یہ میں اس طرح سے کر سکتا ہوں یہ اس طرح سے کر سکتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے یہ چیزیں اچھی ہوتی چلی جارہی ہیں آپ کو یہ نہیں بتا ہوا اور یہ چیزیں جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر ہاؤ بھاؤ خود کے ہوتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں تو اسی لیے آپ کو پیکٹس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی شاندار اور ایک بہترین ایکٹر بننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دل میں گھر کر جائیں تو یہ چیزیں تو کرنا بہت ضروری ہے it's a part of body language کہ آپ کی body کی جو parts ہیں وہ کس طرح سے work کرتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آپ کے جو چہرے کے expressions ہو بہو مل جائیں اب ایک emotional scene ہے تو اس میں کس طرح سے آپ کو emotion کرنا ہے تو وہ اس کی لیے pictures دیکھئے کئی طرح کی ایکٹرز ہوتے ہیں سارو خان ہو گئے سلمان خان صاحب ہو گئے یہ سب جتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں اور بھی جو نیو کمر ایکٹرز ہیں یا پھر جو سیریلز ہیں ان سب میں وہ لوگ کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں یا پھر کس طرح سے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں وہ سرپ اور سرپ expressions کا کھیل ہے not only expressions بلکہ expression بہت ضروری ہے ہمالی جو کچھ گھٹ گیا کچھ گھٹ نہ گھٹی تو کس طرح سے ہوگا یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے اس میں آواز بھی ہے اس میں آپ کے expressions بھی ہیں اس میں آپ کا آپ بھاو بھی ہے آپ کے body language پورا آپ کا جو gesture posture آپ کا سب کچھ دکھتا ہے تو آپ کا جو بولنے کا طریقہ آپ کا چلنے کا طریقہ اٹھنے کا بیٹھنے کا یہ ساری کی ساری چیزیں بہت important ہے لیکن آج یہ expressions پر ویڈیو ہے تو آپ اس ویڈیو کو سمجھ کر اپنے اندر ڈھال لیجئے کہ کیا ضروری ہے کیا نہیں کیونکہ expressions بہت ضروری ہے اور آپ کو اپنے خود کے expressions کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو utilize کرنا ہے اس کو apply کرنا ہے in act in front of camera اور یہ جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایکٹر بننے سے بہت کم لوگ ہوں گے جو روک پائیں گے دوست کیونکہ ایکٹر بننا آسان ہے لیکن اس کی ٹیکنک فالو کرنا خوضہ مشکل ہے لیکن لیکن اس کو اگر آپ سمجھ لیا کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا آپ یہاں کر کے تو دیکھئے پتہ لگ جائے گا سمجھ گئے نہیں سمجھے اور کس طریقے سمجھوں سمجھ گئے ہو تو آج ہی اس ویڈیو کو لائک کر دو نہیں تو خسیڑ کر دوں گا ڈر گئے گیا نہیں ڈر آئے نہیں تو محبت کر دیجئے گا اگر آپ کو ایسا لگا ہو لیکن this is an act کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں یا کس طرح سے behave کر رہا ہوں یہ میرے خود کے expressions ہیں میرے خود کے develop کی ہوئے personalities ہیں کہ میں کیسے change کر رہا ہوں اور کس طریقے سے اے بھائی صاحب کہا عباد کر رہے ہیں تم ارے ایسا ہوتا ہے کیا ارے ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے ارے ہوتا کیوں نہیں بلکل ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے جس ٹرای develop اگر آپ اس ویڈیو کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور ایکسپریشن کے بارے بارے بہت اچھے سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں تو آج سے اپلائی کرنا شروع کر دیجئے اور سوچئے مت کیسے سوچنے سے آپ کے بال سفید ہوتے ہیں کرنے سے آپ کے چہرے پر گلو آتا ہے تو کریے سوچئے مت سوچنے سے آپ کو ٹینشن پیدا ہوگی اس لئے آج سے آپ ڈانس کیجئے ڈانس کیجئے دانس کیجئے انجائی ماری چل کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی ویڈیوز لاتے رہوں گا اور آپ کو بہت اچھے چیزیں بتانے والا ہوں دوستو آنے دائیں پہ بہت اچھے چیزیں بتا لگیں گی آپ کو یکین مان کر چلیے میں بہت سائے چیزوں پہ کام بھی کرنے والا ہوں ویب سیز بنانے والوں پتہ نہیں کیا 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 اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کان بھی دے دو لائک کر دیجئے بابائی ٹیک کیئر لبیو آل ایک بار سب مل کر بول دیجئے ہی بولی فوٹ